پرگرام میں آپ کو ایک بار پیسے کوشامدید کہتے ہیں اور جس انداز سے یہ باتیں چلنی ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے پنجاب میں گورنر راج اللہ گو کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ہماری پرگرام میں کچھ روز پہلے یہ بات کہی گئی تھی اور کس انداز میں کہی گئی تھی آج آپ کو سناتے ہیں دیکھیں دونوں جماعتیں بلکہ تین جماعتیں اس میں بڑا کھیل کھیل رہی ہیں پی ڈی ایم ہو گئی جو دس گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے دوسری کاف لیگ ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے بلکل دیکھ اب صورتحال وہاں پہ وہی بنے گی جو پہلے بنی ہی اگر پرویز علائی صاحب جو ہے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اتنے وارڈ نہ لے سکے لیکن آج جانا سنوالہ صاحب کی جو آپ نے پریس کانسا سنی ہوں جی اگر گیارہ بجے پولنگ ہوتی ہے تو ہم چار بجے چار بجے پولنگ ہوتی ہے تو رات کو ہم سین ڈے ادھا محکمات کی فیڑک لے آئیں گے اب اس میں دو باتیں نکلتی ہیں ایک تو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ ہم پہ شک نہ کیا جائے ہم کام کریں گے اپنا کہ ہم ممبران کو کس کو پیغام دیا ہے ہم کام نہیں کرنے دیں گے پنجاب میں ان کو چوزی صاحب کو ٹھیک آپ دیکھیں اس صورتحال میں اگر پرویز علاہی بن لی جاتے ہیں جس کے چانس کم ہے تو وہ کام نہیں کر پائیں گے آپ کہہ رہے ہیں حمزہ صاحب کی وزارتحالہ برکرار رہے گی لیکن اس میں پروپر قانون تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اگر چوزی صاحب میں لیتے ہیں لیکن برظاہر تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چوزی صاحب چوزی صلی اللہ علیہ صاحب کامیاب نہیں ہوتے ہیں بوڈ لینے میں تو فیگر تو ہمزہ کے پاس بھی پورا نہیں ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وفاق جو ہے گورنر آج لگا دے تو آپ نے سنا کہ یہ بات پاکستان کے بڑے شوبے کے حوال سے پہلے بھی اس پرگرام میں کہی جا چکی ہے اور آج جب پاکستان کے بڑے شوبے پنجاب میں یہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے پرویز علاہ صاحب نے چیف منسٹر کا حلف اٹھا لیا تو اب یہ بازگرش ایک بار پھر سے سنائی جاری پاکستان موجود ہے سیاسی اور آئینی بوران کس حد تک آگے بڑھتا ہوا نظار آئے اس حوال سے گفتو کرنے کے لئے ہم حضرت پاکستان کے سینر صاحب ایتزیا کا جناب ایم ایم آلم صاحب جوائن کر رہے ہیں صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس پنجاب حکومت کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو لیکن وفاق کے پاس بہت کچھ ہے کھونے کو صاحب اسلام علیکم سر آپ نے دیکھا ایک بڑی تبدیلی آپ نے پیشنگوئی بھی کی تھی کہ یہ تبدیلی ہوگی کی آئینی معاملات اپنی جگہ لیکن یہ تبدیلی آن ڈا کارڈ سی ایکسپیکٹیٹ تھی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ مریض صاحب دیکھیں تبدیلی کی بات یہ ہے کہ آج وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کل کی آرڈر کے اوپر سپریم پورٹ کی باہر ہے جو انصاف ہے نا وہ دو دو ٹیمیں مل کے ایک ساتھ دیتی ہے باہر اور بینچ جی کل کا فیصلہ اکیلے بینچ کا فیصلہ ہے اس میں باہر کو شامل نہیں کیا گیا آج باہر نے بینچ کے فیصلے پر قبلن لگا دی آج انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور ترمیم بھی منافق بڑھ کے ان کا مطالبہ ہے آج کی ڈیولپمنٹ ہی گیا ہو گئی دوسرہ یہ ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال پر آپ نے بات کی دیکھیں پنجاب کی صورتحال ابھی بھی کمبیر ہے جی وزیراعالہ جو ہے عدالتی حکم پر چودری صاحب بن گئے ہیں اور چودری صاحب کا جو صاحب کا ریکارڈ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے انتظامی اعتبارت ہے لیکن معاملات جو ہیں ابھی صدرے نہیں ہیں ابھی کابینہ کی برداری کا معاملہ ہے پھر اس کے بعد زیوانہ راج کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن وہ بھی وزیراعالہ نے کہہ دیا کہ زیوانہ راج بھی لکھ سکتا ہے تو اصل چیز جو ہے وہ بہران ختم کرنا ہے اور بہران کیسے ختم ہوگا بہران ختم ہونے کا ایک ہی راستہ نظر آتا ہے اب جو دیکھا جا رہا ہے پورا ملک کو ہم جب کمپائل کریں گے حالات کو تو بہران صرف اصف ایک گرینڈ ڈائلوگ کے ذریعے ہم دکھتا ہے کہ تمام اور یہ ڈائلوگز لیڈ کریں گے ارلی الیکشنز کے اوپر جنرل الیکشنز کے اوپر لیکنے جب آپ گرینڈ ڈائلوگ کریں گے پی ٹی آئی بیٹھے اور پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں بیٹھیں اور پھر اس میں گارلنٹر بیٹھیں اور اس میں سپریم کورڈ بارک کی نمائنگی ہو اس میں ساپیوں کی نمائنگی ہو جو ہمارے من ایک سین کے ساپی ہیں تو ان سب کی جب کمانڈ کے اندر جو گرینڈ ڈائلوگ ہوگا اگر اس میں یہ خیصلہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی تو الیکشن میں جانے میں نون لکھ کتر آ رہی ہے پیشو یہ آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم الیکشن میں جائیں تو ہم ہار جائیں اور پی ٹی آئی کہا رہی ہے کہ اس وقت الیکشن ہو کیونکہ ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے بلکہ صحیح کیونکہ کل کا شیخ رشید صاحب کو جو بیان ہے دیکھیں وہ پی ٹی آئی کیلئے وائٹ پیپر ہے کل شیخ رشید صاحب نے جو بھلا ہم بیان دیا انہوں نے کل دیکھیں وہ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر ہے مثال دی کہ امنان غان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ میں پاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا ایک بڑا پکھر مجھ سے گر رہا مجھے ہٹا کے شہباز شریف کو بٹھا دیا گیا تو جو ملبہ ہم پہ گرنا تھا وہ شہباز شریف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ناکام تھے آپ بھی ناکام تھے اور آپ کامیاب بنے ہوئے اور آج شہباز شریف ناکام ہو گیا اب جنرلیس بات پی ہو رہی ہے کہ اس صورتحال میں کون جائے گا لیکن لیکن اے روالہ آپ صاحب آپ کی مثال جو شیخ رشید صاحب نے دی میں معذر کرتا کلامی کی شہباز شریف صاحب کو خود بھی اس پتھر کے نیچے آنے کا شوق تھا وہ اپنی خود مرضی سے آئے ہیں ان کو کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی یہ تو بات صحیح آپ کی اس میں کون شدمی ہے کافی عرصے سے وہ وزیراہ صاحب بننا چاہتے تھے وہ شہروانی کافی عرصے سے پینڈنگ بڑی تھی نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے ان بڑے لگوں کے لیے شہروانی بینہ وہ تین مرتبہ کا وزیراہ رہا آدھے پاکستان کا وزیراہ رہا ہے تین مرتبہ پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی ہے پنجاب کی بارہ کروڑ آبادی ہے بلکل صحیح وہ ساٹھ فیصد پاکستان کا تین مرتبہ وزیراہ رہا ہے اور ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا ہوں کہ جو کابینہ کا اضلاح ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنی مدد پوری کریں گے اس کے پر آتا ہوں یہ مدد کا آپ نے بڑا دلچسپ بات کی مجھے یہ بات سمجھایا نا اس وقت جو سیاسی پندت ہیں وہ کہتے ہیں اگر مدد پوری کی جاتی ہے تو اگین اس کا بینفیٹ شاید تحریک انصاف کو ہو جائے کیونکہ پنجاب میں وہ ریلیو دے سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک فریڈم ہوگا کام کرنے کا اور وفاق کو مشکل فیصل لینے پڑیں گے ٹیکسز ان کو لگانے پڑیں گے آئی ایم ایف کو خوش ان کو رکھنا پڑے گا گلوبل سطح پر جو معاملات چلیں ان کو ٹیکل کرنے کے لئے وفاق کو آگے ہونا پڑے گا آسر میں کل صدر پاکستان نے سینے ساکھیوں سے ملاقات کی ہے اور اس مسئلے کے دو حل ہیں ایک تو ایک گرینڈ ڈائلاغ دوسرا ایک حل جو ہے کل حامد میر صاحب نے صدر پاکستان عارف انوی صاحب کو پیش کیا اور ہم انوی صاحب نے آکے اپنے جیوٹی بتایا کہ میں نے یہ حل بیش کیا وہ حل یہ تھا کہ جو تائناتی نومبر میں ہونی ہے آرمی چیز کی وہ تائناتی کیوں نہ پہلے کر دی جائے اور ابھی سارا جو مسئلہ ہے وہ اسی تائناتی کا ہے کہ وہ تائناتی تک جو ہے لئے حکومت جائے اب وہ آرمی چیز کی تائناتی ہے وہ ڈیچائیڈ ابھی کر دیں تو صدر پاکستان نام آبی جائز دی ہیں لیکن اس کے لئے پھر وہی کہ گرینڈ ڈائلاغ ہو پی ٹی آئی گرینڈ ڈائلاغ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ مانگری الیکشن کی دیت اور وہ الیکشن کی دیت دے نہیں رہے تو پہلے ہی دیڈ لاغ کر لیا گیا ہے یا تو دیڈ لاغ بعد میں ہے گرینڈ ڈائلاغ ہو دیالاغ میں سو چیزیں رکھی جائیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہ اپنی وننگ پوزیشن میں تو ہے وہ اس وقت اپنے اس جیت کا جشن میں منا رہی ہے ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ پنجاب ان کے پاس ہے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے بلوستان میں ان کی مکلوت حکومت ہے تو تین صبحوں میں کہیں نہ کہیں وہ اپنا امپاکٹ تو چھوڑیں اور اگر یہاں سے حکومت کو پریشرائز کیا جائے تو حکومت کے پاس ایڈ دی اینڈ آف دا دی شاید کوئی حل نہ بچے اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اسمبلیاں جو پنجاب کی ہیں کے پی کی ہیں وہ بھی تعلیل کی جا سکتی ہیں تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی یہ تو ایک نیا بہران جرم لے لے گا اصل میں دیکھیں ہم آپ بھی صافی ہیں میں بھی صافی ہوں ہمارے سمجھنے کی جو چیز ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ شید رشید کا بیان اور حکومت کا مطالبہ شید رشید کا بیان یہ ہے کہ ایک ملوہ ہم پہ گرنے والا تھا یعنی کہ ہم ناکام ہو چکے تھے ہم پہ ملوہ گرنے والا تھا وہ گر گیا حکومت لینے کے بعد شباہ شرید تھا بلکل صحیح اب یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک بیانیاں بنایا امریکہ مخالف آپ دیکھیں میں بہت سا ٹائم لوں گا اب مجھے اس پر کنٹیگو کرنے لیے گا ایک بیانیاں انان خان نے لیا امریکہ خلاف اور یہ پاکستانی قوم امریکہ ویزا در لینا چاہے تو پورا پاکستان بیار ہے لیکن جب بات آتی ہے غیرت کی حمیت کی تو سارے امریکہ کے خلاف ہیں ٹیک ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا بورٹ بینک ہے لاہور میں تحریک اللبیت کا لیکن چونکہ امران خان نے بیانیاں بنایا امریکہ مخالف یہ بیانیاں تحریک اللبیت کو بھی کھا گیا بلکل صحیح تحریک اللبیت اپنے گھر میں سے بھی ہار گئی اپنے گھر سے ہار گئی اس بیانیاں کو لوگوں لیڈ اپ کر لیا بلکل صحیح اب وہ اللہ جانتا ہے کہ امران خان مطابقے دل میں کیا ہے بعد میں یہ محافی مان کے دورسی کر لیں گے عوام نے کیا بگاڑ لینا ہے ابھی فیلحال یہ ہے کہ یہ امران خان اس بیانیاں کو لے کے چل رہے ہیں لیکن شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے شیخ رشید ناکامی کا اطراف کر رہے ہیں اور وہ امران خان کو کوڈ کر رہے ہیں کہ امران خان اس بات کو تقلیم کرتے ہیں کہ وہ ناکام تھے یہ ملبعہ ان پر کرنا سا جوا شہباز شرید پر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کی جو موجودہ حالت ہے اس کے ذمہ دار اکیلے شہباز شرید نہیں ہیں اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی بھی ہے امران خان صاحب بھی ہیں بلکل صاحب ہم خالی یہ باہر بیٹھ کے میں بطور صحافی پتر مارتا ہوں امران خان صاحب کے اوپر کہ جی آپ ذمہ دار تھے آپ نے ملکہ بیڑا گھر کر دیا شہباز شرید پر پتر مارتا ہوں آپ نے بیڑا گھر کر دیا تو اس سے ہی حل نہیں ہے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ بڑے سارے بیٹھ ہیں یہ زارے بڑے بیٹھ ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس ملک کو اس بھوار سے کیسے نگالنا ہے اس کو پلان کریں لیکن ایم آلم صاحب ابھی جو آپ کے سامنے سیناریو مجھے بتایا نا آگے دو سے تین دن میں ایک ہفتے میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک در یہ بھی ہے کہ اگر چودری پرویز علائی صاحب چیف منسٹر پنجاب ہو جاتے ہیں اور جتنا عرصہ یہ چیف منسٹر پنجاب رہیں گے وہ پنجاب میں پاکستان مسلمی نون کو مزید کھوکلا کر سکتے ہیں وہ ان کی جڑے کاٹ سکتے ہیں پنجاب سے تو آگے چل کے معاملہ مشکل میں نہیں پڑ جائے گا اور اس وقت مسلمی نون کے پاس اپسنس کیا بچے ہیں اتحادی جماعتوں کا اپسنس کیا بچے ہیں پنجاب کی شیاست اس میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو مضاعمت کرے یہ ہمارے پنجابی بھائیوں کا مزاج ہے کہ یہ جاتے ہیں اس کے پاس جو مضاعمت کرے مسلم لیگ نون نے جب نواز شریف کو نکالا گیا تو مجھے کیوں نکالا کی رینی نکالی انہوں نے پنجلی سے لیکے بلکل صحیح کیونکہ مضاعمت کر رہے تھے فوج کے خلاف بات کر رہے تھے انٹیس سٹیبلش نون بیانا بھی بکراتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے چودری صاحب میں آپ پر ایسا کام دریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں چودری صاحب بھی مفاہمت والا آدمی بڑا ریلیف کرے سکتے ہیں اپنے صوبے کی حد تک اپنی پرفارمنس کی حد تک کیونکہ وہ معاملات کو تو پہلے بھی چلا چکے ہیں آج بھی ان کے وقت کے لگائے ہوئے پروجیک پنجاب میں کام کر رہے ہیں نظر آتے ہیں آج بھی تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس ایک وقت ہے اور وہ مقتصر وقت میں ایک بڑا ریلیف دے دیتے ہیں تو مسلمی نون کو بڑا ڈینٹ تو دل جائیں گے یہ تین مہینے میں وہ کام کر جائیں گے جو نون تین سال میں نہیں کر سکتی یہی میں وہ کہہ رہا ہوں بیٹرین ایڈمسٹریٹر ہیں گے چودری صاحب میں لیکن مسئلہ کیا ہے سنیف آپ کے نا اس کو دیرو کر رہے ہیں نون لیڈ کو نون لیڈ جائے گی اب مضائمتی سیاست کے اوپر جو مریم نواز لیڈ کر رہے گی مریم نواز لیڈ کر رہے گی تو شہباز شریف صاحب کا جو کیمپے وہ الگ بیان دے دیتا ہے ہم تو اس میں لیڈرشپ کا فقدان دیکھ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف تو کھو پاکستان میں نہیں ہے شہباز شریف تو کمکمنٹ دے کے حصے میں ہے یہ شہباز شریف نون لیڈ کے وزیراعظم نہیں ہے شہباز شریف جو ہے وہ پی ڈی ایم کے وزیراعظم ہے وہ مولانا فضل ریبان کو بھی جواب دے ہیں وہ درداری ساتھ کو بھی جواب دے ہیں وہ ایم کی ام کو بھی جواب دے ہیں کیونکہ ایم کی ام اور جو بلوں کی تنجیمیں ہیں ان کو لانکہ بھور میں چھوڑ دیا ہے گھوم رہے ہیں یہ جن کو انکل گھوم رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم جائیں کس کو انے پر لیکن شہباز شریف جو ہے وہ تمام کو جواب دے ہیں اب مریم نواز کی جو کنفس کل دار صوبہ کی میں پرتو کی اس نے واضح کہا ہے مریم نواز نے صحافی نے سوال کیا کہ آپ حکومت چھوڑ کیوں ہی دیتے ہیں تو اس سے مریم نواز نے کہا کہ میرا بات سے رہے تو میں آج اس لنگوی لولی حکومت کو چھوڑ رہوں کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ مضاعمتی سیاست کی آدھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے والد کو جب دیکھا کہ میرے والد پہ برا وقت تھا اس برے وقت میں نون لیگ کو سمالا جب وہ بیانیہ مریم نواز کا کامیاب ہوا عوام نے ایڈاپٹ کیا مسلم لیگ نیچے سے اوپر آ گئی اب وہ بیانیہ شہباز شریف کے آنے کے بعد ختم ہو گیا شہباز شریف ہے مفامت کا بیانیہ والا مفامت کے بیانیے پہ پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو اب یہ آلٹی میٹ لیگ جو ہمارے پر اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد سے اور لاہور سے کہ مریم نواز اس بات پہ بذر ہیں کہ ہم اپنا پرانا بیانیاں لے کے قوم میں واپس آئیں گے ٹھیک ہو کے لئے کہیں محمد صاحب مجھے اب آپ پریڈکشن دے دیں آپ معاملات کو خوبی جانتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے واپس آئیں مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کس حد تک کتنے دنوں تک سروائب کر سکتی ہے اور آنے وال دنوں میں الیکشنز کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ میرے خیال میں کل والا جو آمید میری صاحب کا فارمولا ہے اگر وہ اپلائی ہو جاتا ہے اور وہ آرمی چیف کی تائناتی کا ابھی سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ الیکشن چلے جائے اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خط چکے اس وقت ان کی دو سوچیں ہیں ایک تو ہے کہ مسلم لیگ نون کو بچانا دوسرا یہ شریف خاندان کو بچانا اگر یہ مسلم لیگ نون کو بچاتے ہیں تو پھر عقوبت چھوڑے اور عوام میں آ جائیں لیکن ان کو خطرہ یہ ہے کہ آرمی چیف ایسا نہیں ہو کہ ان کی مخالف تو اس کے حال آ جائے اس کے بعد شریف خاندان میں مصیبت آئے تو شریف خاندان کو بچانے کے لیے ان کو نومبر میں جانا ہی جانا ہے چاہے کتنی مہنگائی کر دیں جیسے کل بجلی بڑھا دی یعنی اتنا کچھ رہنے کے بعد بھی بجلی بڑھ رہی ہے مطلب اس وقت کہیں نہ کہ پریشر نون لکھ کے اوپر ہے اور سب سے اگر اتحادی جماعتوں میں بھی کوئی پریشان ہے جس کو مشکلات کا سامنے ہے وہ مسلم نون کے اوپر ہے اتحادیوں میں تو سوائے نون کے علاوہ کوئی پریشان نہیں ہے زرداری ذات کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ صرف ہے ان کی اس بارڈر لائن ہے کہ سندھ بس ان کے ہاتھ میں ہے سندھ کو مزید بیت سے ایک دو سی تفاق دلے لیں گے مولانا فضل الرحمن اپنا بیانیاں عوام دیتے ہیں کیونکہ وہ مزاہمت کا بیانیاں لے کے آتے ہیں تو مولانا کا بیانیاں بھی دکھتا ہے عوام کے اندر مزاہمت بیانیاں لیتے ہیں وہ اب آگے مسلم نون وہ پھسی ہوئی ہے دو بیانیوں میں مفاہمت کا بیانیاں رکھیں یا مزاہمت کا اگر یہ حکومت کرتے ہوئے نومبر کو قراج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مفاہمت کا بیانیاں اپنانا ہوگا اس سے نقصان ہوگا مسلم نون کو شریف خاندان صحیح ہو جائے گا اگر یہ آج حکومت چھوڑ کے الیکشن میں آجاتے ہیں اور مزاہمت بھی بیانیاں لے کے آتے ہیں تو اس سے مسلم نون کو فائدہ ہوگا لیکن شریف خاندان خطرے میں آجائے گا لیکن ایک سوال یہ بھی متصل سے جواب دیتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مسلم نون کو فائدہ ہوگا کیا یہ فائدہ اتنا ہوگا کہ آنے والے انتخابات میں وہ پنجاب میں اپنی پوزیشن ریگین کر سکیں یا وفاق میں اپنی حکومت بنا سکیں یہ بڑا سوال ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ تو تیہ ہے کہ اب حکومت کسی کی بھی افصریت نہیں ہوگی امران خان تھا کو بھی شاید نہ ملے کیونکہ یہ ادھر سنگ امران خان کے پاس نہیں ہے انہوں نے کام ہی نہیں کیا اس کو فرات ٹائم بھی نہیں ہے اگر الیکشن بھی انناؤنس ہو جاتا ہے تو امران خان بہت زیادہ تیر مارا تو دو جلسے کر پائیں گے سندھ کے اندر تین جل لیں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے جو تو پورا پاکستان ہے بلکہ سیئی حکومت بہت بڑا ہے انہیں وہاں پر داگھوڑی کرنی پڑے گی سندھ سے جو چیٹیں اپسواڑی لے گی پنجاب سے جتنی لحصتی نون لیگ پاکستان چیٹ لے گی وہ لے لے گی تو یہ دونوں ملاکے آئندہ بھی کوالیشن گورنمنٹ بنے گی مولانا کی جیسے پی ڈی ایم سمجھ میں آئندہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی اب اس حکومت میں کمانڈ نون لیگ کو ملتی ہے یا کمانڈ پی بس پارٹی کو ملتی ہے یہ آئنے والا حقوقت آئے گا لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ اگر آئنے والے حکومت میں کوالیشن گورنمنٹ بنی تو کمانڈ پی بس پارٹی کے پاس اگر کوالیشن گورنمنٹ بنی تو پی ڈی ایم کی ہوگی اور اگر کوالیشن گورنمنٹ نہیں بن دی کو ایک پارٹی پوزیشن ہوگی تو وہ کونسی ہوگی لیکن امیران خان کو اگر ملا تو ٹو تھرڈ ملے گا اگر ٹو تھرڈ نہیں ملا تو امیران خان کو اتنی ایکسریت نہیں ملے گی کہ حکومت بنا لے پھر انہوں نے آلٹی میٹی بھاگنا ہوگا ایم کے ان کے پیشے یا جو بلوس پارٹی ہیں آزاد کے پیشے ٹھیک ہوگی امیران خان صاحب پر گیاں کا وقت کیونکہ مقتصر ہے آپ کے موقف کا آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ وقیم طور پر جو پس منظر اس وقت چل رہا ہے اور جو تصویر کشی کی جناب امیران خان صاحب نے وہ بڑا دلچسپ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست تو دیکھیں تو ایک بڑا ڈراما نظر آتا ہے ایک بڑا بے یقینی کی کیفت نظر آتی ہے اس وقت پجاب کی سیاست ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہر کسی کی نگاہوں کا محمر بنی ہوئی ہے ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ بڑا صوبہ ہے بڑے صوبے سے بڑے سارے نام آتے ہیں بڑے سارے اکثریت ہوتی ہے جو کہ آخری میں جا کے وفاق حکومت بنانے میں ایک بڑا کردار بھی ادا کرتی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جس حکومت کے پاس پنجاب کا صوبہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وفاق میں اپنی حکومت سازی کرسکے اس وقت اگر انتقابی عمل کو دیکھا جائے تو بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے اس وقت ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ آرمی چیف کی تائین آتی ہے کیا وہ کبل از وقت کی جا سکتی ہے اس کا آناؤنشمنٹ کبل از وقت کیا جا سکتا ہے یہ بھی بڑا سوال ہے کیا یہ ہوگا کیا یہ بہرانی کیفت کسی بھی طور پر ختم ہو سکے گی کہ آنے والا دنوں میں اگر تو اس کا حل نہ نکالا گیا جلد از جل تو یہ مزید کشیدہ ہوگا ایک بہران کے بعد دوسرا بہران اپنے در پر کھڑا ہے اگر پاکستان میں موجودہ سیاستدانوں نے ہوش کے ناکو نہ لیے تو پھر یہ مزید کمیازہ بگتنا پڑے گا آج ایک بات پھر سے دورا دوں کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ دو سو چالیس روپے سے تجاوز کر چکی ہے یعنی کہ اس وقت ڈالر اپنے ریکارڈ ہائک کے اوپر نظر آتا ہے اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ بہت گہرے پڑتے میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ معاملات کو سنبھالنا ہوگا سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا ایک گرینڈ ڈائلوگ کی طرح بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو آگے لے جائے جا سکے اس وقت اپنے پر میزمان ہوئی میں کوئی شاہ ساتھ دیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ